جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں جناب سردار پروفیسر نرندر سنگ جی جو پریزیڈنٹ ہے گردوارہ پربندت میں ٹی ڈسٹک پنچ کے اور ہماری ریاست کے ایک مشہور معروف قانون دان آلی جناب محمد اسلم گونی صاحب بھی تشریف لائے ہیں شیعہ فیڈیشن صبح جمہوں کی طرف سے تمام علماء کرام کی طرف سے اور اس جلسہ گاہ میں موجود تمام فرزندان توحید کی طرف سے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کو یہاں تشریف لائے اپنی گونہ گو مسروفیات کو ترق کر کے اور خاص طور پر سردار نرندر سنگ جی کا ایک اور بار میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ برس بھی یہ تشریف لائے تھے اور اس وقت یہ دہلی میں تھے لیکن جیسا ہی ہمارا ان کو فون گیا اور دہلی کا اپنا پروگرام یہ چھوڑ کے یہاں تشریف لے آئے اس بار بھی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان کے خیالات سے بھی آپ مستفید ہوں گے تو میں جناب محمد اسلام غونی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے ہیں جزاک اللہ تو میں دسمنٹ کے لیے جو ایک گزشتہ سال بھی آپ سردار نرندر سنگ جی سے ایک امن کا محبت رواداری پیار اور محبت کا پیغام سن چکے ہیں دسمنٹ کے لیے میں ہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اسی مخصوص انداز میں تمام عالم انسانیت کو امن اتحاد رواداری اور محبت کا پیغام دے آپ ان کا استقبال کیجئے اور ان کے خیالات سے مستفید ہوں تنواد ہے سیکٹری صاحب دا میں سب تو پہلا جو منچ تے ودیشان تو آئیاں شخصیتہ نے آتے جننے بھی حاضرین تھے بیٹھے نے میں سارین ہوں اس پروگرام دے بہت بہت ودائی دیندہ ہاں مبارک بات دیندہ ہاں وشیش طورتے شیعہ فیڈریشن جمعوں انہ دے سارے ہی پودے داران خاص کر کے عاشق صاحب جو کہ ہر وار سانو ضرور فون تے اس پروگرام بے شامل ہون لئی سانو ایک سما دیندہ نے کیا سی بھی آپ لوکان دے درشن کر سکا بڑا اچھا پیسہ بول رہے سن کہ اسی ایک تا دی گل کر دے ہاں اسی امن تے چین دی گل کر دے ہاں کانفرنسز بھی کر دے ہاں بڑے بڑے سیمینار کر دے ہاں پر ہر سال امنو چین دے وچ کبھی آنڈی جاندی ہے اور افراد تفری جڑی ہے بدنی جاندی ہے کارن بڑے اس پرس لفتان جو وچنانے دسیا کہ ایسی جہ ترمڑوں میں اپنایا ہے تے کہ یہ بہرونی طورتیں اپنایا ہے من کر کے نہیں اپنا سکے گروگراند صاحب جی دے اندر ایک شبل ہے سباہ کاٹے رام بولے رام بینا کو بولے رہی پھر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اندر پرماتمہ نہیں پرماتمہ نہیں بول رہا تھے پھر کون بول رہا پھر رام تو پاو کسی راجے دے بیٹے دی گل نہیں اوہ پرماتمہ جو سارے دیندر موجود ہے کہ درے ایک کلماتی کوچر چیٹی پاچن ہے بہو نانا رے کہ درے کہ اس پرماتمہ نے ایک ہی مٹی تو ایک ہی مٹی تو ہاتھی بھی بنایا چینٹی بھی بنا دیتی اور کئی طرح دے جاندر بنا دیتے اس تھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمان نارے کوئی ایسے جیونے جڑے صدیوی کھڑے رہے دینے چل نہیں سکتے سٹیشنری لائف کچھ ایسے نے جو جنگا دے نال چل دے کچھ ایسے نے کیڑے مکوڑے نے پرماتمہ کے درے کہ مٹی ایک ہی ہے ایک ہی مٹی تو اس پرماتمہ نے سارے انو بنایا پر ملکھ نے سمجھے ہا نہیں ماف کرنا اسی تارمک کتابہ پردے ہاں اسی بیت پردے ہاں کتیب پردے ہاں بیت تو پاہو ہندوہ دے تارمک گرند کتیب تو پاہو مسلمان ویرہ دے تارمک گرند اسی بیت پردے ہاں پردے کس طرح ہاں پردے اس طرح ہاں کہ آج میں ایسی کوئی گل پڑھاں گا ویدہ دے اندر کہ جس لئے میرا کوئی مسلمان ویر میرے نال بیس کرے گا میں اس نور آوانگا اس نور آوانگا میرا مسلمان ویر جہے قرآن نور پڑھ رہا ہے کیونے اس واسطے کہ میں ایسی کوئی آیت پر لہوا ایسا کوئی ورس پر لہوا کہ جس لئے ہندو ویر بیٹھے ہوں گے انہ نور آوانگا ماف کرنا نہیں گربانی کہہ رہی ہے کہ دیا بید کتیب افترہ پائی دل کا فکر نہ جائے تو قدم کرانی جو کرو حاضر حضور خدا ہے کہ دیا جس طرح ویدہ دے کتیبہ لو پڑھو گے اس پر ماتبانی حاضروں نہیں سمجھ سکو گے پر جے اس مر لو پڑھا لیا جے مرت وادہ اسلام قبول کر گیا جے مرت وادہ تغم قبول کر گیا تو جتے نگاہ مارو گے وہ اللہ تعالی نظر آبے کا وہ پر ماتبان نظر آبے کا بندے کھوج دل ہر روج نہ پھر پریشانی مائیں ارسان نے تاقید کی تھی اے مرک آج گل چل دی ہے کہ جہاد ہو رہا ہے جہاد جائز ہے ماف کرنا جہاد جائز ہے پر جہادہ طریقہ کی دسیا بندے کھوج دل ہر روج اپنے اس دل دے نہ جہاد کر تیرے دل دے اندر تیرے من دے اندر اے کام ہے کرود ہے لوب ہے موہ ہے اے ہمکار ہے اے تیروں کدرے لگنی دے دا اے تیروں نواز نہیں پڑھن دے دا اے تیروں مسجد نہیں جان دے دا پانچ وقت اے تیروں روکتا ہے اس پرمات پر دے بنائے ہوئے کانون اندر سمجھنے جو جہاد اس دل رل کر ہر پل ہر کڑی کر بندے کھوج دل ہر روج نہ پھر پریشانی مائے اے جو دنیا سہر بھیلا دستگیری نہ ہے اے جو دنیا دیکھ رہا ہے نا اے دنیا دے بڑے 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 دے دیکھ رہا ہے اے بڑیا بڑیا تو کرسیاں دیکھ رہا ہے اے تیرے آتھار والی کوئی چیز نہیں جو ہر ٹھار والی کوئی چیز ہے اے کیول اس پر وہ پرمات ماندہ نام ہے اوہ دا سمرن ہے اوہ دی بندگی ہے اوہ دی پرگتی ہے اوہ تیرے نال چلے گا دراغ پر پر خوشی ہوئے بے کھوے باد بکائی کہنا کہ اے ایسیہ کتابہ پردہ ہے منوک اور پر کے بڑا خوش ہوندہ ہے جس تے نال وہ سمائی تے وچ وہ فطرے تے فساد پیدا کرتا ہے اوہ کتابہ پڑھ کے بڑا خوش ہوندہ ہے قرآن پڑھ کے خوش نہیں ہوندہ گیتہ پڑھ کے خوش نہیں ہوندہ گروہ گنسہ پڑھ کے خوش نہیں ہوندہ اوہ ایسیہ کتابہ پڑھ کے خوش ہوندہ ہے جتہیں نفرتی نفرت پھیل دی ہوئے جتہیں پراہ پراہ دے نہ لردہ ہوئے جتہیں پیوہ پتر دے نہ لردہ ہوئے اس قسم دی تعلیم پڑھ کے بڑا خوش ہوندہ ہے دروگ پر پر خوشی ہوئے بے خبر باد بکائے پر ایک گلی سمجھدہ حق سچ خالق غلق بیانے شام مورت نہیں اوہ اللہ تعالیٰ پرماتبہ اوہ ہر پھارتے موجود ہے ہر بشر دے اندر موجود ہے کسے ایک وشیش مورتی دے اندر نہیں کسے وشیش ایک تھاندے بچ نہیں کہ دیکھ کائے فکر دائم لائے چشمیں اشمان میں آنے لہنگ دریہ گسل کردن بود ہے منوخ تیرے اندر اوہ پرماتبہ صلی اللہ تعالیٰ دیا رحمتان دا دریہ تیرے اندر وگریا ہے تیرے اندر اوہ دے وچھ اشران کرنا سی اوہ دے وچھ نبکی لگانی سی اورو سمجھنا سی اشمان میں آنے لہنگ دریہ گسل کردن بود کائے فکر دائم لائے چشمیں جہاں تیرے موجود کہتے ہیں جس لئے تحرمک گراتھ انہوں سمجھ کے انہوں دی نالج لے کے انہوں سمجھ کے پھر جیون بطیت کریں گا ہر تھانتے تینوں پرماتبہ نظر آوے گا ہر تھانتے تینوں اللہ تعالیٰ دی جو ہے اوہ دی نظر آوے گی اوہ دی صورت نظر آوے گی اوہ دی آغاز نظر آوے گی اوہ دی ہوندر آوے گی اللہ پاکن پاک ہے اللہ پاکن پاک ہے شک کرو جے دوسر ہوئے پرماتبہ ایک ہے اور سچ ہے بس جو دی نالجا کوئی ہو رہا دا تین میں کوئی گل کر دا اوہ دی نالجا کوئی بھی نہیں اللہ پاکن پاک ہے شک کرو جے دوسر ہوئے کبیر کرم کریم کا اوہ کرے جانے سوئے اوہ اس پرماتبہ یہ کھیڑا نے جو کھیڑ رہا ہے اور اوہ کھیڑا کیول اوہ جاندہ ہے اسیتے کیول کیا سارائیاں کر سکتے ہیں اسیتے کیول گلہ کر سکتے ہیں پر سچ دی گل اوہ جاندہ ہے پرماتبہ اللہ تعالیٰ جاندہ کوشش کریے میں نے سمجھ نہیں آتی کہ سما بڑی جلدی ہوندہ ہے جتے بھی سچ دی گل ہوئے گی سما قتم ہو جاوے گا پر میں سمجھ دی قدر کر دا ہاں کیونکہ سما کسے دہلے آج نہیں کر دا اور سما ہی سب تو بڑی چیز ہے میں ایک گل ضرور کر دے ہاں کہ سنسار دے اندر ہر ویکتی ترم نو ماننوالا ہے ہر ویکتی ترم نو ماننوالا ہے پر چگڑا کس چیز دہ ہے کہ ترم نو سمجھ نہیں سکے جس دن کوئی ویکتی ترم نو سمجھ لوے گا اس مسلمان تو کسے دوسرے نو خطرہ نہیں ہو سکتا اس ہندو تو کسے دوسرے نو خطرہ نہیں ہو سکتا اس سکھ تو کسے دوسرے نو خطرہ نہیں ہو سکتا خطرہ کس تو ہے جنہ نے ترم نو لباشتے پا لیا پر من پاپی جڑا ہے من برسو برانا پاپی ہے نماز کا عادی ہونا سکتا ہے بیرونی کپڑے تے پا سکتے ہیں گلہ کر سکتے ہیں سما بہت ہو چکیا ہے بہت بڑی شخصیات جڑی آنے وہ مجھتے بیچیاں ہوئی آنے میں بڑا بھونا جیاں ویکتی ہاں چھوٹا جیاں ویکتی ہاں پر جو چار گلہ آپ جی نے پیارنا سوریا نے منواز ہے کہ اسی شاید کچھ نہ کچھ کانٹریبورٹ کر سکیے اس سماج دے اندر اس ساری دنیا دے اندر تے افرات افرے ختم ہو سکتی ہے بولدیاں وقت کٹ لفظ رو رکھلے ہونے کھمہ کرنا شکریہ